بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بنی حاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کسی نے نہ گرائیا تھا وہ ایک جنگل میں جسے عزم کہتے دے رہا کرتا تھا بکڑیاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اس طرف جا نکلے رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا اے محمد تو ہی اے وہ جو ہمارے لا توعزہ کی توہین و تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا آ میرے ساتھ کشتی کر تو اپنے خدا کو پکار میں اپنے لا توعزہ کو پکارتا ہوں دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکانہ اگر کشتی کرنا ہے تو چل میں تیار ہوں رکانہ نے یہ جواب سنا تو اس کا دل تو بہت حیران ہوا اور پھر بڑے گرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی چھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمیندہ بھی ہوا اور حیران بھی اور بولا اے محمد میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو میرے لا توعزہ نے میری طرف دھیان نہیں کیا ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرہ لیا رکانہ نے کہا اے محمد معلوم ہوتا ہے کہ آج میرے لا توعزہ مجھ پر نراز ہیں اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے پھر ایک مرتبہ اور آؤ آپ کی دفعہ لا توعزہ ضرور میری مدد کریں گے حضور نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے پچھار دیا اب تو رکانہ بڑا ہی شرم اندہ ہوا اور بولا اے محمد میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریوں لے لو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکانہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ وہ بولا یا محمد مسلمان تو ہو جاؤں مگر نفس ججکتا ہے مدینہ اور نواک کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا مال تجی کو مبارک یہ کہہ کر آپ باپس تشریف لے جائے ادھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی عزم کی طرف تشریف لے گئے ہیں اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے انہیں خدشہ تھا کہ رکانہ پہلوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں نقصان نہ پہنچائے حضور کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زور آور اور دشمن اسلام ہے رہتا ہے حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ کی کیا پرواہ لو رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو چنانچہ حضور نے سارا قصہ سنایا صدیق و فاروق سن چون کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا حضور وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آئے تک اسے کسی نے نہ گرایا تھا اسے گرانا بے شک اللہ کے رسول ہی کا کام تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فضل و کمال کے منبع و مخزن ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت حضور کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی اور مخالفین کے دل بھی حضور کے فضل و کمال کو جانتے ہیں لیکن دنیا کی آر سے اس کا اقرار نہیں کرتے